انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کا ایک بار پھر مکمل ہوا صرف ایک سیٹ کا الیکشن ہوگا باقی سب کے سب پینل جو ہیں وہ ان اپوسٹ ہو چکے ہیں بلا مقابلہ ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بیریسٹر گوھر تحریک انصاف کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو چکے ہیں عمر ایوب خان سیکٹری جنرل کے حدے پر دوبارہ براجمان ہیں منتخب ہو گئے ہیں اور یاسمین راشد بھی بلا مقابلہ ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں قید ہیں سیاسی قیدی ہیں بے گناہ ہیں اور انتہائی ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے کینسر سروائیور ہیں اور پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں انسانی خدمت کرنے والی خاتون ہیں تو وہ پنجاب کی بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئی ہیں اسی طرح سے علی امین گنڈاپور خیبر پختونخواہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں بلا مقابلہ ہو گئے ہیں اور نامزد وزیراعلا بھی ہیں ایک دو دنوں کے اندر اندر وہ وزیراعلا کا بھی حلف اٹھا لیں گے اس کے بعد ہیں جی حلیم عدل شیخ صوبہ سندھ وہ ہو چکے ہیں جی صدر منتخب ہو گئے ہیں صوبہ سندھ کے پاکستان تحریک انصاف کے اور بلوچستان کے صدر کے لیے تین نام باقی ہیں جی اور تین ناموں کے درمیان وہ مقابلہ ہوگا اور ان تین ناموں میں کون کون سے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ باقی سائر کا جو ہے وہ ان اپوسٹ ہو چکا ہے سب کا سب اس کا نوٹسکیشن بھی بقیادہ طور پر جاری کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے یہ ہمارے سامنے موجود ہے اور فیڈرل الیکشن کمیشنر انجناب روف حسن صاحب نے اس کے سائن کیے ہیں اور انہوں نے جاری کیا ہے یہ نتائج کا اعلان کر دیا ہے بلوچستان پریزیڈنٹ کے لیے امین خان جوگزائی ہیں اور دعوت شاہ پینل ہے اور منیر احمد بلوچ پینل ہے تین پینل اس وقت بلوچستان میں کام کر رہے ہیں اور ان تین پینل میں سے کسی ایک نے منتخب ہونا ہے اس طریقے سے یہ ہوا کمپلیٹ اور انٹرا پارٹی الیکشن آپ کو بات بتا دوں کہ خیبر پختونخواہ پشاور ہائی کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ دیا تھا اور پھر الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کو نہیں مانا اور پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کر دیا تھا بلکہ کل ادم قرار دے دیا تھا لیکن جناب چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے وہ کام کر دیا جو کہ جسٹس منیر نے کیا تھا اور انہوں نے یہ ظلم کیا اور اس ظلم کا خمیزہ پوری قوم بھوکت رہی ہے پاکستان بھوکت رہا ہے اور پاکستان دنیا بھر میں بدنام ہو رہا ہے اور اس حد تک بدنام ہو رہا ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں چرچے ہیں اس بدنامی کے اور میرے سامنے یہ حق پڑا ہے ایک پوری کی پوری چارج شیٹ ہے اور اکتیس امریکی ارکان پارلیمان کا کانگریس امریکی کانگریس کے اکتیس ارکان نے ایک خط لکھا ہے صدر بائیڈن کو اور امریکی وزیر خارجہ کو جس میں جتنی بھی یہ بدنامانیاں موجود ہیں اور بدنامانیاں اور جو کچھ بھی جوڑ توڑ کیا گیا اس میں بلے کا نشان واپس لیا گیا اس کا ذکر بھی موجود ہے اور جو انتقامی پولٹیکل وقتمائزیشن ہوئی اور عدالتی سطح پہ ہوئی الیکشن کمیشن نے کی پری پولٹیکنگ کی پوسٹ پولٹیکنگ کی وہ ساری کی ساری چارج شیٹ پاکستان بنا ہوا ہے اور تماشا پاکستان کا بنا ہوا ہے پوری دنیا میں اور یہ ان اقل کے اندھوں نے انتقام لے رہے تھے یہ پاکستان تحریک انصاف سے امران خان صاحب سے لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا یہ امران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے یہ دنیا بھر میں رسوہ ہوں گے اور پاکستان الٹی میٹلی بدنام ہوگا تو پاکستان بدنام ہو رہا ہے اور دشمن ممالک جو ہیں وہ بھی مزاق اڑاتے ہیں اس ساری صورتحال کا بہرحال جی انٹرپارٹی الیکشن دوبارہ اور دوبارہ وہی اہددار وہی سب کچھ آ گئے ہیں اور اب اگلا جو ہے معاملہ آگے بڑھے گا اب اس کی ریپورٹ سبمٹ کروائی جائے گی تین مارچ کو یہ الیکشن انٹرپارٹی کا کمپلیٹ ہو جائے گا تین مارچ کے بعد الیکشن کمیشن کو دوبارہ ریپورٹ سبمٹ کروائی جائے گی یہ الیکشن کا سیٹیفکیٹ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس پہ کیا کرتا ہے